نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آکے عرض پتہ کیا کیا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیٹھ گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے حضور سالوں بیٹھ گئے ہیں تصوی پڑھتے ہوئے سالوں بیٹھ گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے ہمیں سالوں بیٹھ گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے سالوں بیٹھ گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے سالوں بیٹھ گئے اس کی تصویر کرتے تحلیل کرتے تکبیر کہتے حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے کبھی یہ حقیقت ممتظر نظرانہ لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا جس حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام نے کہا تھا اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں دیکھو سب لوگوں کے بھیجی میں نے یہ کہہ دیا میرے عزیز صحابہ نہ شوق میں کتنے سارے لوگ ہیں آپ کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارا ہمارے رم کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے ہم کبھی اس کی زیارت کریں اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا فرمایا بائزہ سالہ کا عبادی انی فا انی قریب بابو جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آکے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہوں قریب ہوں دلیل کیا ہے یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاوں کو قبول فرماؤں گا میں ان کے قریب ہوں میں ان کے قریب ہوں یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا میں ان کے قریب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے علب کی بارگاہ میں جھکتے اس کو اپنے دکھ سناتے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی ہیں ہم نہ ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں ہر چیز کے لیے لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں ہر شئے عباد ہے ہر شئے ہماری فیس بک بھی عباد ہے وٹس اپ بھی عباد ہے ہمارے ٹویٹر بھی عباد ہیں ہماری ہر چیز عباد ہے سب سے کم عباد ہمارا مسلح رہ گیا ہے سب سے کم وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بگل میں مسلح ہوتا تھا میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لئے کیا اپنے لئے تو کاری کچھ نہیں سکے